ہیلو دوستو اس ویڈیو میں بتاؤں گا بی اے سکس اسکوٹر کے بارے میں یہ دیکھیں دوستو یہ ہمارے پاس ڈیو اسکوٹر آئے وائے اور یہ بی اے سکس ہے اس میں کیا پرولم ہوتی ہے یہ دو تین کلومیٹر چلتی ہے اور بند پڑ جاتی ہے اور دس منٹ کے بعد جو ہے اسٹارٹ ہوتی ہے اب اس میں کیا ہوتا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں اس میں جو پڑ جوال ہوتا ہے اس میں کچھرا آجاتا ہے جو یہ ایر کا کام کرتا ہے اس کو ہم نکال لیں گے باہر اور اس کو ساپ کریں گے اور اس کا کیول موٹر کا فیلٹر بھی چینج کر دیں اس کا جو کمپنی سے ریکومنڈیڈ آتا ہے وہ بارہ ہزار کلومیٹر چلنے کے بعد اس کا فیلٹر جوے چینج کر دیا جاتا ہے اس کا فیلٹر چینج کر دیں اب یہ ہم اس کو پڑ جوال چینج کر دیں اس کا ویڈیو میں نے بنایا ہے وہ جا کر دکھے دیکھ لیں اور یہ اب یہ ہم نے باہر نکال جا ہے ابھی ہم اس کو کھولیں گے اور اس کو کھولنے کے لیے اس کو کٹ کرنا پڑ گا ہے اس کو ہم کٹ کر کے دکھائیں گے کس طرح کٹ کرتے ہیں بلیٹ کی مدد سے بھی آپ اسے اس طرح سے کٹ کر سکتے ہیں چھوڑی سے یا بلیٹ سے اس طرح سے کٹ کر لیں اس کا جو کے پریدہ وہ اس طرح اس طرح سے ہی کھولتا ہے ابھی دیکھیں ہم نے اس کو کٹ کر کے باہر نکالا ہے یہ دیکھیں دوستو اب اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا کچھرہ نکلا ہے یہ کوئی مٹی ابھی ہم اس کو باہر نکال کے دکھائیں گے یہ دیکھیں کتنا مٹی لگا ہے اس کی وجہ سے یہ پرولم ہوتی ہے جو ایک گاڑی دو تین کلومیٹر چلتی ہے اس کے بعد بند پڑ جاتی ہے اور پھر دس منٹ کے بعد ہی چالو ہوتی ہے جو اے ایر نہیں لے پاتی ہیں اور یہ اور یہ کیمیکل کو جو ہے سائیڈ میں رکھیں اس کو فیکنا نہیں ہے اس کو بعد میں ڈالیں گے یہ یوز میں آتا ہے کبھی آپ اس کو فیک دیں اور اس کے جو فیلٹر رہے ہیں نیشے ان کو بھی ساپ کر لیں اور یہ گلاس کو بھی اس کو ساپ کر لیں دونوں سپنج کو باہر نکال لیں گے ہم اور دیکھیں اس طرح سے دیکھیں اس میں کس طرح سے مٹی باہر آ رہا ہے دیکھیں اس کو پیٹرل سے سبی کو ساپ کر لیں گے گلاس کو بھی اور ان فیلٹروں کو بھی دیکھیں کتنا مٹی نکل جائے گا اس میں اور اس کے سبی پارٹ کو جو بھی پھولا ہے اس کو سبی کو ساپ کر لیں گے یہ دیکھیں اس کو تھوڑا تھوڑا ٹوڑا ٹوکے گے بہت آرام سے نکل جائے گا یہ دیکھیں دوستوں کتنا مٹی لگا ہے اور یہ کتنا گندہ ہو گیا ہے جس سے اس میں ایر پاس نہیں ہو رہا ہے دیکھیں دوستوں اس کو بھی نکال لیں گے چھوٹا سا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے نکال لیں گے اور ساپ کر کے پیٹنگ کریں گے یہ دیکھیں دوستوں کتنا مٹی لگا ہے اس میں مٹی جمع تھا اس کے اندر اب یہ اچھے سے ساف ہو گیا ہے اب ہم اس کو پھٹا پھٹ سے فٹنگ کریں گے اس میں کتنا مٹی نکلا تھا جو اس میں لگا تھا یہ مٹی جمع تھا اس کے اندر اس میں دیکھیں اس میں لگا ہوں دیکھیں دونوں فیلٹروں کو نیچے لگا ہوں جو ہم نے نکال لیتے ہیں ٹھوک کے اس کے نیچے لگا رہتے ہیں دیکھیں اس طرح سے لگا ہوں میں ایک ہاتھ سے لگا رہا ہوں کیونکہ میں ایک ہاتھ سے ویڈیو بنا رہا ہوں آپ کو دکھانے کے لئے دیکھیں دوستوں یہ ہمارا ایک فیلٹر جو ہے اس میں فٹ ہو چکا ہے اب ہم دوسرا بھی اسی طرح سے فٹ کر لیں گے یہ نیچے نیچے دو فیلٹر آئیں گے اور ویڈیو اچھا لگا تو لائک کریں ویڈیو بنانے میں کافی مہنے لگتی ہے اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں اب ہم اس تو چھوٹے والوں کو اس میں فٹ کر لیں گے دیکھیں دوستوں ہم نے اسی طرح سے اس کو بھی فٹ کر لیا ہے اس میں اب اس کا کیمیکل اس میں بھریں گے جو اس میں ہے اس کو پھکنا نہیں ہے یہ اس میں کام آتا ہے use کرتے ہیں جو اس کو air کو absorb کرتا ہے دیکھیں دوستوں ہم نے اس میں یہ بھر دیا ہے ابھی اسو اوپر سے یہ بڑا والا فیلٹر لگائیں گے دیکھیں دوستوں اب اس کو جو اوپر کےپ رہیں گا اس کو لگانا ہے اس کو پیک کرنا ہے اس کو پیک ہم جو ہے جسے فیوکیک یا بونٹ ٹیوب سے جو اچھے سے فٹ ہو جائے پہلے بونٹ ٹیوب لگائیں گے اور اس کو اوپر سے اس کو فیوکیک سے جو الفی ہے فیوکیک سے اس کو جوئن کر دیں گے اور یہ دیکھیں دوستو ہم نے اس کو پورا فٹ کر دیا ہے اندر بونٹ ٹیوب لگایا ایک اس کے چاروں طرف سے پہلے بونٹ ٹیوب لگایا اور اوپر سے اس کو فیوکیک لگایا یہ دیکھیں کس طرح سے ہم نے اس کو فکس کر دیا ہے اب یہ کھلے گا نہیں اور نہ ہی لکھی جوئے گا اور اب یہ کلین ہو کے کمپلیٹ ہو چکا ہے اب ہماری جو گاڑی ہے جو یہ پرولم تھی یہ سول ہو جائے گی اب ہم اس کو فٹ کرتے ہیں اور اس میں دو پائپ رہتے ہیں پیچھے دیکھیں اس کو دونوں پائپ کو لگا دیں اور یہ ایک پائپ آگے دیتا ہے اور اس میں لگا دیں اور ابھی دوستو ہمارا یہ فٹنگ ہو چکا ہے آپ کو ویڈو اچھا لگا تو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں موسیقی